کراچی میں یومِ آزادی کے موقع پر ڈی ایچ اے کراچی کا منفرد اقدام ڈی ایچ اے نے جشنِ آزادی کے روز شجرکاری مہم کے تحت دس ہزار پودے لگانے کی ٹھان لی اس وقت شجرکاری مہم میں شاہد حسین سیلرا موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی شاہد بتائیے جی بلکل جشنِ آزادی کے مناسبے سے آج ڈی ایچ اے کے جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے طلبہ اور اس کے علاوہ سیل سوسائٹی کے علاوہ علاقہ مکینوں نے جو ہے اس سجرکاری مہم میں حصہ لیا ہے برچر کر اس وقت جو ڈی ایچ اے کی کانسلر ہے ہمارے ساتھ موجود آپ یہ بتائے گا آج کے دن کی مناسبت سے پودے لگایا گیا ہے کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی جی اسلام علیکم جیسے کہ سب سے پہلے میں تمام لوگ کو انڈیپیڈنٹ ڈیز کی مبارکواہ دینا چاہوں گی اور یہ بہت ہی بہترین عمل ہے پودے لگانا جیسے کہ اگر آپ کو صفائی کے ذمہیں بھی لیں تو جہاں پہ پودا لگاواتا ہے جیسے پرگیڈیر صاحب نے بولا ہے اس کے سٹروننگ خود بخود لوگ اس کی کیر بھی کرتے ہیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے میں سٹرونگلی اس بات کو کروں گی کہ پودے لگانا بہت ایزی ہے میں نے بھی بے حد پلانٹیشن کیا جب میں کونسا نہیں تھی اس وقت سے بھی کار رہی ہوں لیکن سارے پودے جب اس کو وارٹنگ نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ وہیں کہ وہیں ہوتی اور ایک نئی ہمیں شروع کرنی پڑتی ہے تو پودا پودا لگائیں لیکن اس کے ساتھ اس کی کیر ضرور کریں اور پانی کاریج کریں اور پراپر چیک کریں دی ایچی کی جانب سے اس مہم کے دوران بتایا گیا کہ دس ہزار سے زائد درخت لگائے جائیں گے اور ان کی پراپر جو ہے نگیداز کی جائے گی یہ سلوکن رکھا گیا ہے کہ آج درخت لگائیں اپنا کل بچائیں موسیقی